سرکار کی تجارت سرکار کا ایک دو سودا قرآن سے آپ کے سامنے رکھوں پھر پتہ چلے کہ علی تاجر کتنا بڑا ہے اور جو خریدا نہیں جا رہا جو قوت خرید سے بالا ہے مانگا جا رہا ہے جھولی پھیلا کے اس راہے پہ وقار اس قیمتی نایاب ہیرے کی قدر کیا ہے قیمت کیا ہے بعد سے علی کا سودا آخرونہ مشہور بچپن سے آپ سنتے آئے ہو ہجرت کی رات بستر پہ سوئے نہیں سولائے گئے بادشاہ علی بستر پہ لیتے ہیں جبرائیل آکے پہلا سودا لکھوا رہا ہے اللہ کہہ رہا ہے کہ نید دے دے میری ساری برزیاں لے دے وَمِنَ النَّاسِ مَيِّسْتِ نَفْسَ اُبْتَقَا مَرَضَتِ اللَّهِ وَاللَّهُ رَوْفُمِ الْعَبَادُ بادشاہ علی کا پہلا سودا ہے کہ وہ نید دیتا ہے نید کیا ہے مابونی چیز ہے نا نید دیتا ہے اللہ کی ساری مرکیاں خرید لیتا ہے مسجد آئے بادشاہ علی حالت رکو میں ہے باتیں آپ کی سنی ہیں لگن قرآن سے میں بولنا یہ چاہتا ہوں گازی مہنگا کتنا ہے بادشاہ علی حالت رکو میں ہے فقیر نے کہا اللہ تُو کبا رہنا تیرے گھر سے خالی جا رہا ہو نسحری کے خدا کی عملی حرکت میں آئی مولا علی نے اموٹھی خیرات میں دی اموٹھی شوالی لے کی گیا قرآن کی آئیت اترائی ایک اللہ ولی ہے دوسرا رسول ولی ہے تیسرا مو جو حالت رکو میں خیرات عطا کرتا ہے آیات آپ کے ذہن میں ہیں میں جلدی کر رہا ہوں میں آگے بھی پہنچ رہا ہے اللہ ولی ہے اس کا رسول ولی ہے اور جو حالت رکو میں خیرات عطا کرتا ہے بادشاہ علی نے اموٹھی دی اللہ نے ولایت دے دی سعودے کی سب جا رہی ہے میں حضرت عباس پڑھنا چاہتا ہوں نہیں تو میں نے پہلے کہا ہے کہ پھر میں رکھ موڑ جاؤں گا پہلا سودا ہے نید کے بذرے میں مرکیاں خرید لیتا ہے آگوٹھی دی ہے ولایت خرید لی ہے دروازہ آدھی اپنے ابھی طالب ہے جن کو کبھی بھی بھوک نہیں لگتی وہ آکے کہہ رہے ہیں سیدوں نے روٹیاں دی سورہ تاہر اتنائی روٹیاں ہماری ہیں چندت کی ریجسٹری تمہارے نام ہیں حیدر کرار ہے میدان جہاد ہے امیر کائنات نے تلوان اٹھائی کل کفار کے سر پر رکھی نبیوں کے نبی کی زبان حرکت بھی آئی زربت و علی جاؤمل خندہ کے جس کا ذہن میرے ساتھ ہے علی کے سودے سننا پھر غازی کی قیمت کا اندازہ کرنا خود ہی زربت و علی جاؤمل خندہ کے افضلوں من عبادت سکلین بادسہ علی کے ہاتھ کی لگائی ہوئی زرب سکلین کی عبادتوں سے بھاری ہے یعنی جو ایک لمحے کے لیے اپنی تلوار کو حرکت دیتا ہے تو کل کائنات کی عبادتیں خرید لیتا ہے جو نید دیتا ہے اللہ کی برزیاں خرید لیتا ہے اگوٹھی دیتا ہے حلائت خرید لیتا ہے روٹیاں دیتا ہے جنت خرید لیتا ہے مالک تلی زندگی کے لیے سمجھ گیا ہے جو میدان جہاد میں قلوار کو حرکت دیتا ہے شکلین کی عبادتیں خرید لیتا ہے وہ اللہ سے کہہ رہا ہے میں غازی خرید نہیں شکتا جس کو سبتا یا خدا کے لیے جنبادار کرتا ہے جیو اس کا لانتا ترہو آپ جیو یا بیاری مالک نافہ سلامتا ہے سلامتا ہے لفظ کی شکل میں احساس لکھا جاتا ہے لفظ بھی شکل میں احساس لکھا جاتا ہے یعنی قرمی کو پیاس لکھا جاتا ہے میرے جذبات سے بات رہے ہیں کلم میرے مقاری کو تو بات ہی تبات رہے ہیں مرحبہ اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم بچوائم سڑا یہ رکھا ہے وہ جو گول نہا رو نہا لاہور کیا بڑا زدین بجبہ ہے مولا علی کی تجارت کا میار یہ ہے کہ روٹیوں کے بدلے جنت خرید دیتے ہیں آپ پوری طرح سے بھی منسان چلے نہیں ورنہ ایک سے زیادہ لطف لیتے آپ اہوٹھی کے بدلے میں وینایت خرید لیتے ہیں ضربت کے بدلے میں عبادت خرید لیتے ہیں نید کے بدلے میں سکلینگ کی عبادتیں خرید لیتے ہیں اتنا بڑا تاجر جو تلوار کو ذرا سی حرکت دے دونوں جہار کی عبادتیں خرید لیتا ہے وہ اللہ سے کہہ رہا ہے میں عباس خرید نہیں سکتا اللہ تو مجھے غازی ادا کر تو پھر پتہ چلا جو جنت سے پاک ہے جو ملایت سے مہگا ہے جو مرزات اللہ پہ بھاری ہے جو سکلینگ کی عبادتوں سے افضل ہے اس دنر نایاب کا نام حضرت عباس میں توجہ کرنا میرے لفظوں میں میں کہہ کیا رہا ہوں کہ علی شکلینگ کی عبادتیں خرید لیتے ہیں علی جنت خرید لیتے ہیں علی اللہ کی مرضیاں خرید لیتے ہیں لیکن یہاں کہتے ہیں اللہ غازی تو اتا کر مادسہ آلی کا میار تجارت دیکھنا مادسہ آلی کے سودے دیکھنا پھر حیدر کرار کی طلب دیکھنا جو جنت سے مہگا ہے جو بلایت سے افضل ہے جو سکلینگ کی عبادتوں پہ پھاری ہے وہ در نایاب حضرت عباس علم دار کیا کہنے اس پانسہ کے میں نے علامہ باقی مجلسی رحمت اللہ علیہ کا فکرہ خود اپنی آنکھوں سے پڑھا ہے اس علم میں حضرت عباس کو معمولی نہیں سمجھتا جہاں پر حجت خدا آقا دو جہاں امام زمان علیہ السلام سلوات پر اللہ وآلہ 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 اللہ وآلہ وآلہ اللہ وآلہ وآلہ کی بنا تحرین فرماتے ہیں کہ جہاں پر امام زمان علیہ السلام سرکار تشریف فرما ہوتے ہیں امام کے سامنے چبوترے پر ہر وقت ایک علم لہراتہ رہتا ہے جب امام میں اٹھ کے نکلنا ہوگا جہاد کے لئے تو اس علم سے آواز آئے گی قوم یا بنا رسول اللہ اے رسول کے بیٹھیں اٹھئے پھر ہاشیے میں لکھتے ہیں اس علم سے آواز اس لئے آئے گی تاکہ دنیا کو پتا چلے جو علم بولنا جاتا ہے وہ سننا بھی جاتا ہے دیو آپ سلامتے ہو بھی اللہ تو غلطی کا شکار ہوگے شیعوں کا سمجھ کے چھوڑے علم شیعوں کا ہے شیعوں کا نہیں ہے آپ بہت پر لکھے لوگ ہیں بہترین طریقے سے سمجھتے ہیں شیعوں کا بالکل بھی نہیں ہے اگر شیعوں کا ہے تو تم مانو یا نہ مانو صدی کوئی نہیں ہے یہ جو کچھ بھی ہے پیغمبر آزم کا درود تاج کسی سے بھی سن لے کسی برادر اہل سنے سے جب میں درود تاج پڑھئے اس کے فکر ہر بندے کو زبانی آدھائیں اللہم صدی اللہ سیدنا و مولانا صاحب تاجے بند میراجے بند برا کے بند علم یعنی سلام اس ربی پر جو تاج والا ہے میراج والا ہے براک والا ہے علم والا یہ الگ بات ہے کہ دنیا کو تاج یاد رہا میراج یاد رہی براک یاد رہا علم یاد نہ رہا کیونکہ علم کے بارے میں اگر علم نہ ہوتا تو سرکار خیبر میں دعویٰ ہی کیوں کرتے کل علم اس کو دوں گا جو مرد ہے اچھا چلیے گروہ کے بڑا یہ ڈرائن گروہ تھا ماحول ہے آپ اس کا بڑا روحانیت والا بڑا لطف سامن ہے بڑا مطبر ہوگی یہ فکرہ کیونے لگا ہوں سرکار تھے کیا فرمایا کال علم اس کو دوں گا جو مرد کال علم اس کو دوں گا جو مرد ہے اب مجھے نہیں بتا خیبر کے میدان میں زید تھا بگر تھا کون تھا یہ بات سنتے ہیں پھر بحث ہوتی ہیں کہ جی فلان حضور کے آگے کھڑے ہوگے حضور کو نماز پڑھائی پڑھائے ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے لیکن فکہ کا مسئلہ یہ ہے کہ مردوں کو نماز مرد پڑھا سکتے ہیں میں پڑھا سکتے ہیں میں پڑھا کچھ کہا ہوں گا اس پر کریں گا مرد پڑھا سکتے ہیں مرد پڑھا سکتے ہیں مرد پڑھا سکتے ہیں مرد پڑھا سکتے ہیں میں زورِ خطابت سے نکل کی حضور نے کیا فرمایا کل علم اس کو ملے گا جو مرد ہے جن کے ساتھ بحث ہوتی ہے وہ یہ فکرہ سمی لوگ سال پورا بھی داد دیتے ہو تو کم ہے جو میں نے اتنی جلدی آپ کے سامنے رکھ دیا ہے کہ جی فلان حضور کے آگے کھڑے ہوگے حضور کو نماز پڑھائی حضور کی ہی شریعت کا یہ فیصلہ ہے مردوں کو نماز مرد پڑھا سکتے ہیں وہاں پہ سارا مدینہ تھا سارا مکہ تھا سارے جو بھی تھے سارے حضور کے ساتھ تھے خیبر کے میدان میں سارے تھے ایکس وائی زیڈ سارے خیبر کے میدان میں موجود تھے سارے خیبر کے میدان میں موجود تھے لیکن پیغمبر فرما رہے تھے کل علم مرد کو ملے گا اور شریعت کہتی ہے جماعت مردوں کو مرد ہی کرا سکتا ہے جو محمد کی نظر میں مرد ہی نہیں ہے تو محمد کا پیش نماز کرتے ہو سکتا